یہ تو آنے والا سمیں احساس کرے گا میں تو کارج جو پہ لکھوں گا کارج سگل جائیں کسی کے چھاتی پہ لکھنے کلجے پہ لکھنے عدے پہ لکھنے لکھنے کے لئے تیار ہوں کوئی سینہ پھاڑ کے کھڑا ہوتے تو لکھوں گا کہاں سے لکھوں گا اس لئے سیو نے کہا اس لئے سیو نے کہا کہ تم گرور میں تم گرو کو پکڑو گے وہ گرو تمہیں سمجھائے گا کہ کیوں تم ابھی تک پچھتہ سال تک میرے اوپر بیل پر چڑھاتے ہوئے بھی تم شیو میں نہیں بن سکے کار کو روک نہیں سکے پونتہ پر آپ نہیں کر سکے کیوں ہوا پھر تیسے سلوک میں تیسے ڈائن میں پھر پسند پوچھ رہے ہیں کہ میں جیون میں سارے جیون کی جوانی سارے جیون کا یوون سارے جیون کی چھن میں آپ کو چرنم بیتیت کر دیئے میں تو کیول آپ کو سمجھا آپ کے علاوہ کسی کو سمجھا ہی نہیں اس نے کہا کہ اگر ایک ہاتھ ہے اور دوسرے ہاتھ کے بیچ میں تم تعلیم بجانا چاہتے ہو تو تعلیم بجی نہیں سکتی جب تک بیچ میں ہوا کا انس نہیں ہوگا بیچ کوئی مادیم بننا چاہیے میں آتے دونوں کو ٹکرا ہوں گا تو سب تب ہی بنے گا جب ہوا یہاں ٹکرائے گی یہ ہوا کا کنڈ نکلا تمہارے تک پہنچا تمہارے تک کیا چیز پہنچے گی ہوا پہنچے گی میں آواز کروں گا مادیم بننا چاہیے اور پسوڈن تک تمہارے میری بیچ میں کوئی مادیم نہیں ہے مادیم نہیں ہے تو تم جو کہتے ہو تمہارا پاس رہ جاتا ہے میرے تک پہنچتا ہی نہیں میں کہتا ہوں تمہارے تک نہیں پہنچتا اس لیے تم دے گا تو اس پہنچے تم کیونے پسوڈن تو ہو اور چوتھی لائن پسوڈن نے ڈیٹھ سال بعد رکھی ٹین لائن نے رکھی چوتھی لائن لکھی نہیں پائے کیونک چوتھی رائن تو اس کا سمادھان تھا چوتھی رائن تو اس کا عرض تھا راجہ بھوج ایک بار اپنے محل میں سو رہے تھے اس لئے راجہ بھوج کی بات کراؤں کی یہ نگری راجہ بھوج کی ہے اور راجہ بھوج اپنے پلنگ پر آپ کی کو سوتا سوتا ایک سلوک بولا سنسکت بولا اور سنسکت سلوک اس لئے کہ اس میں جو ہماری اندی بحث ہے اس میں سنسکت بحث آتی بنیئے نوکرانیاں کوئی بھی آدمی سنسکت بھاس آئی تھی سنسکت بولتے تھے سنسکت کوئی بہت عدویتی چیز نہیں ہے کہ سنسکت ہوتے ہی جندہ رہیں گے ایسا تو کچھ آئی نہیں سنسکت تا دے گا تاوستہ کے لئے جروری ہے جب صریح کا چلے جاؤ گا تو منتر کی ضرورت آئی نہیں اپنے اپنے محل سرین منتر میں بن جائے گا اور اس نے سلوک لکھا ایراتری کا ایک بجے کا ٹائم ونام سندر پورن بھدیم چنتیم صدیہم اتیوام صوروپم اب چوتھی لین کو یاد دی آ رہی تھی کہ چوتھی لین جوڑنے پارے تھی ان تینوں لینوں کا ارکھ تھا کہ میرے راجہ بھوج ہوں دھارا نگری کا ایک مالک ہوں میرا راجہ ہے میرے مکان ہے ویبھو ہے ویلاش ہے قلہ ہے سندر تم اسطریوں کا میں پتی ہوں نوکرانیاں ہے بھرن ہے دوڑت ہے عیشوری ہے سب کچھ ہے اور تین لینے ختم ہو گئے اب چوتھی لینے کیا لکھیں اب وہ وچن کر رہا تھا اور چوتھی لینے جوڑنے پار تین لینے دوڑا رہا تھا ایک چور چوری کرنے کے لئے گھسا اسی سمیں گھسا ہوا تھا گھنڈے بر سے اس کے پلنگ کے نیچے چھپا ہوا تھا کہ یہ سوئے اور میں چوری کر کے جاؤں اب جو ناچ کرنے والا ہوگا تو وہ رکھ نہیں سکتا کوئی ناچ ہوگا تو وہ ناچے گا نہیں تو پاہ بھی پٹے گا بیٹھے 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 یہ ہی کنٹا رہے گا پڑ وہ کرے گا جوڑا اور کوئی گانے والا کوئی گائے گا اگر کوئی گوئیہ ہے تو آسے ہی ایسا کرے گا جوڑا بیٹھے اب چور نے کہا وہ سنکر جانتا تھا وہ مجبوری چوری کرنے آیا تھا وہ تین لینے پندہ منٹ سے دوڑا ترہا بوڑا نیچے سے سمیلنے نائنے یوڑ ناہی کنچی دستی پھر سنکر جانتا تھا کیا ہوا ہے لائن تو بن گئی اس نے کہا کہ راجہ بھوڑ تم صحیح کہہ رہے ہو تم وہ جو تم بادسہ ہو یہاں کے دھارانگری کے راجہ ہو تمہارے سندر پتمیاں ہیں نوکرانیاں ہیں دھن ہیں دوڑت ہے عیشوری ہے سب کچھ ہے پھر سمیلنے نائنے اور میں تمہیں پوچھ رہا ہوں سمیلنے نائنے نیوڑ ناہی کنچی دستی جب تمہارے آنکھ بند ہو جب تمہارے پاس کیا بچے گا یہ پتنی یہ دھن یہ دوزار پانچزار پچھے تمہارے پاس روپے ہیں وہ کیا بچے گا تمہارے پاس وہ چور کا پرسن میں تم سے پوچھ رہا ہوں کچھ نہیں بچے گا ہے ہی نہیں تمہارے پاس پونجی پونجی وہ ہوگی جب تم دے سے شریر میں چلے جاؤ گے وہ پونجی ہوگی پونجی وہ ہوگی جب تو شیو ہم سنکرو ہم وہ پونجی ہوگی پونجی وہ ہوگی جب گروہ کے اپنے آپ پر سمرپیت ہو جاؤ گے اور گروہ میں بن جاؤ گے وہ تمہارے پونجی ہوگی وہ تمہیں مار نہیں سکتی وہ تمہیں ختم نہیں کر سکتی کار weaken سنکرچاری کا نام جندا رہے گا ان کی مورکیاں جندا رہے گی کالیداز کو نہیں مار سکتی راجہ بھوڑھ کو نہیں مار سکتی کہ انہوں نے جیون میں وہ کام کیا تمہیں مار سکتے کہ تمہارے پاس وہ پونجی نہیں ہے اور جو یہ پونجی ہے یہ دےہ گتھ ہے دےہ کے ساتھ ختم ہو جائے گی اس لئے پسپنی نے کہا کہ تمہارے اور میرے بیچ میں ایک مادیم نہیں ہے تو بیل پتہ چڑھانے سے جل چڑھانے سے اور دو چڑھانے سے کچھ نہیں ہو سکتا یہ دےہ گتھ ہے تم میرے دےہ پہ ڈال گئے ویسا ہی ہوا کہ تمہارے پاس میں ملنے کے لیے آیا اور تم نے ناس تمہیں مٹھائی کے ٹپڑا رکھ دیا وہ تمہیں یاد بھی رکھے گا تم اس کو یاد نہیں رہو تم میرے پاس آئے میں تمہیں دیکھ لوں گا جڑ میں ایک دیا نہیں بنی گروہ روئی اس لئے تمہارے بیچ میں ایک گروہ ہونا چاہیے تمہارے میری بیچ میں ایک کیونکہ تمہاری آنکھوں سے میں تمہیں دکھائی نہیں دوں گا تو مجھے پہچانتے ہی نہیں ہو تمہارے پاس کیا پرنام ہے بھگوان شیف کے کیسے ہیں یہ تو سیولنگ ہے پس سیولنگ کے علاوہ بھی کوئی شریر تو ہوگا پورا آنکھ ہوگی ناکھ ہوگا کان ہوگا پاں ہوگے سب کس تو ہوگا ہم تو ایک انگ کی بوجہ کر رہے ہیں صرف تو اس کی آنکھ کیسے ہیں بھگوان شیف کی نیتر کیسے ہیں جلال کیسے ہیں بال کیسے ہیں ہاتھ کیسے ہیں کیسے ہیں کس نے دیکھا تم نے دیکھا نہیں اور چھتروں میں جو دیکھ رہے ہو وہ تو چھترکان نے بنائے چھترکان نے کون سے دیکھ لیے تھے بھگوان شیف کو وہ سکتا ہے وہ سہی چھتر ہو ہی نہیں تو اگر سیو آ بھی جائے تم پہچانوں کا کیسے جب دیکھا ہی نہیں تو کیسے پہچانوں کے اب ام نمشو آیا ام نمشو آیا کرتے رہا بھگوان شیف اچانک آگے اب تم سوچ ہوگی سارا یہ سادو ہو دیکھتا ہے سادو ہو سادو ہو اب تم نہیں پہچانے کیونکہ تم نے جندکی میں دیکھا نہیں اور اس سے تمہارا پرچت نہیں جس نے دیکھا ہے اس گروہ نے تو اس کو دیکھا ہے بھگوان شیف کو تو گروہ تم سے بھی پرچت ہے وہ سیو سے بھی پرچت ہے اس لئے سر گروہ سر ویوپ روکتا اس لئے گروہ بیچ میں جروری ہے وہ تم سے پرچے کر رہا سکتا تم بھٹکو مت یہ کوئی سمجھا سی یوگی نہیں ہے یہ بھگوان شیف ہے وہ تمہیں کر سکتا کہ یہ سیو نہیں ہے یہ کوئی پاکھنو لی ہے وہ تمہیں گھتی شیل کر سکتا ہے اس لئے اس نے کہا تو بیچ میں تم مجھے جو دیکھ رہا تم میرے کانگ دیکھ رہو پسند کچھ نہیں ہوگا اس سے پچھت سال نہیں پانچ جار سال تا پسچا کر لے بیل پچھڑا دے کچھ نہیں ہو سکتا ہے جہزے کار کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تم گروہ کے پاس اور وہ وہاں سے جاتا ہے اور سیدھا گروہ کے چلونا میں اپنے آپ کو سملپید کر دیتا ہے اس نے کہا کہ مجھے صرف کی ضرورت نہیں ہے پسند سلوک لکھا اگلا سلوک ہے میں شوید کو کیا کروں گا میں پہنچ نہیں سکتا جب فائدہ کیا صرف کو میں تمہارے پاس آئے ہوں گردے آپ مجھے بتائیے کہ مجھے کیا کرنے چاہتے میں کیا کروں جیون میں میں چاہتا ہوں وہ پرپت ہو اور گروہ اس کو سمجھاتے ہیں وہی چیز سمجھاتے ہیں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس کڑی کو پچیس ہزار برس بات واپس کڑی کو جوڑ رہا ہوں اس گروہ نے جب اس نے کو سمجھایا وہی بات میں آت آپ کو سمجھا رہا ہوں اس نے بھی یہی سمجھایا کہ تم اپنے دے کو چھوڑ دو دے کا موہ مت کرو تم دے کا موہ کرو کہ دے کا تبستہ میں رہ جاؤ گے اور یہ ساری جو کچھ ہے یہ دے کا تبستہ کیے یہ پتنی یہ پتر یہ نوکر یہ بندو یہ باندھ ہو جب تم اپنے آپ نے طاقت کے ساتھ چھوڑ دوگے چاہے گھنٹے پر کے لیے چھوڑو چاہے دو گھنٹے کے لیے چھوڑو میں نہیں کہہ رہا ہوں تم 24 گھنٹوں کے لیے چھوڑ دو پر کچھ سمجھ چھوڑ دو کچھ سمجھ اپنے آپ پر سریعت اوستہ میں آ جاؤ آو گے دیکھ عجیب سے آنمد کی کھماری آئے گی ایک مستی آئے گی ایسا لگے گا جیسے تم اپنے آپ پر مکن ہو دھیان مکد ہو چنتم یکت ہو کچھ بھی سنسار میں تکلیف دائت نہیں ہے بھئی چیز اور اس نے کہا کہ سیوٹوم بس گروہ نے کچھ سمجھائے نہیں دو باتیں سمجھائے اور دو سبدیں ہی بولیں سیوٹوم شیوہ اپنے آپ میں جیون کی پورتہ ہے پشلن کچھ نہیں اس نے لما چھوڑا دیکھ شائعہ ایسا کچھ نہیں کیا سیوٹوم سمرپتوم سوٹر ہی دو دیئے سیوہ اور سمرپڑ اور سمرپڑ کا مطلب ہے تمہارے پاس کچھ رہے ہی نہیں تمہارے پاس جو دے ہیں وہ سمرپت کر دیں آپ پسن چھوڑ دیں اس دے کو میرے پاس چھوڑ دیں میں اس کو اپنے آپ سمجھوں گا جب تم جاؤگے تو اپنے آپ دے جوں گا اور تمہیں جانے کی ضرورتی نہیں تمہارے پاس دے ہے ہی نہیں سمسان میں جاؤگے کہا کیسے جاؤگے جائے نہیں سکتے سیوہ کرو گے تب کچھ پرات پر ہو پائے گا اس دنے میں سوارت ہی ہوں اس لیے کہ وہ میں چاہوں یا نہیں چاہوں سیوہ کے مادیم سے ہی پرات پر ہو سکتا ہے نسنطہ کے بھال سے کئی من میں کسی پر کا گل دھراو نہیں سیوہ تم سمرپتوم سعادی کرتے ہیں تینوں سوہ اور تیسے اسٹین تمہارے سعادق کی بنتی ہے چوتھی اسٹین تمہارے ششی کی بنتی ہے تب چوتھے اسٹین میں جا کے سیسے بنتا ہے لکش میرے جیون کا آنند وہ ہے کہ میں اپنے آپ میں پونڈ شیو میں بنوں تو اس نے کہا کہ میں تمہیں اس پرکار کی دیکشہ دے رہا ہوں جس کے مادیم سے میں تمہارے دیہ کا توستہ کو کاٹ دیتا ہوں ہٹا دیتا ہوں یہ دیہ کو ہٹا دیتا ہوں تمہاری پورے شریر گتوستہ میں لے جاتا ہوں اور شریر کے بعد میں تو پھر مہا شریر ہے جن شریر ہے تب شریر ہے ستیم شریر ہے یہ شریر کے بھید ہیں جب کنڈی جاگرن آپ نے پڑا ہوگا کہ کنڈی جاگرن یہ چیز ہوتی ہے جب کنڈی جاگرن جاتی ہے اندر جرور پڑا ہوگا آپ نے کیونکہ جب آج جاتنی جیون نہیں ہے تو پڑا ہی ہوگا کہ کبھی کبھی میری کنڈی جاگرن ہو جائے گروہ اب تم یہ سمجھ میں نہیں کنڈی جاگرن کہاں سے ہوتی ہے کہاں بیٹھی کہاں ہے کہاں سے کھینکی نکالنی ہے تمہیں کچھ پتا نہیں گروہوں کو بھی بتا نہیں جتنے گروہ ہیں اور تکم سے کم میں نے تین سو گرن تو میں نے پڑھ لیا ہے تمہارے سندوستان میں چھپے ہوئے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نابی سے نیچے ایک جگہ ہے جہاں مولادھار میں کنڈی ساڑھے تین آنٹے دیکھ کر بیٹھی ہے اور وہاں سے وہ اٹھتی ہے اور اٹھتی کے اوپر اٹھتی ہے اور پھر شوابیمان چکر فالسطان چکر آگیا چکر میں ہوتی ہوئی سہسارے پہنچ جاتی ہے اب تم ایک کام اور کرو کہ ان 20 گھنٹر لے کر کہ ساڑھے تین آنٹے نہیں دائی آنٹے ہیں تمہارا باپ کے جاتا کہ بس ساڑھے تین آنٹے کو ٹھیکی دھوڑی ہے دائی آنٹے لکھ دو اور نیچے دو سماس نکلتی ہے تو آپ بھی کنڈی جاگرن کے سدس آچارے بن جائیں گے کہ نہیں ان کو جانے تمہارا پاس 20-25 چیز تو آئی جائیں گے کہ گردے میری بھی کنڈی جاگرن کا دو ڈائی آنٹے والے ابس ساڑتین آنٹے تھے ایک آنٹہ تم نے کھول دیا اب ڈائی آنٹے آپ کھول دیا آپ بہت مان تھے اور ان کو اچھے چنٹہ مجھے آجا اور جلال پہ آج رکھت گئی انکیا کھول رہی ہے تیری کھول رہی بس اور کیا ہے ایسے ہی گنت لکھے گئے جن کو گیاں نہیں تھا انہیں کنڈی جاگرن کے گرمت لکھ دیئے اور ہمارا سکتیا ناکھ ان گرمت ہونے کیا ان دیکھ ہونے کیا وہاں کنڈی ہے ہی نہیں جاتا ہوں دون رہے ہیں وہاں ہی نہیں وہاں کون سے بیٹھے ہوئے اندری اور اتنے چاریس سال سے اندر بیٹھے ہوئے پچھرے سانس نہیں لے رہی اٹھنی نہیں رہی ایسا ہی نہیں اس لوگ ارتیے نہیں ہیں وہ کنڈی نہیں تو اپنے ہاتھ میں گایتری منطر میں سیدھا ورنم کیا ہوا ہے اس لیے کہا گیا گایتری منطر اپنے ہاتھ میں پرمان بم سے بھی زیادہ بسپورٹ کیے ابھی میں کل ہی آج ساید پتر و اخبار میں آیا تھا کہ یہ بہت بڑا ایک انگریس رائٹر کل میں نے اس میں بڑایا تھا پریس کونفیرنس میں ایک بہت بڑا ایمرسن ایک بہت بڑا انگریس رائٹر ہے وہ یہاں انڈیا میں گھومنے کے لئے آئے اور ایک اخبار نکل جائے بلڈز بلڈز پڑا ہوگا بمبیج چھپتا ہے اور بی کے کرنج جیہ اس کے سمپا دکھیں ان سے انہوں نے انٹریویو لیا وہ انٹریویو اس میں چھپائے تو اس نے کہا کہ پرمان بم اگر گر گیا تو کیا ہوگا کرنج جیہ نے پوچھا اور امریکہ کے پاس پرمان بم ہے اور لندن کے پاس امریکہ برٹن کے پاس پرمان بم ہے تو اس نے امرسن نے کہا کہ تمہارے پاس پرمان بم کی ضرورتی نہیں ہے تمہارا ایک منتر اتنا سختی سالی ہے کہ اس منتر سے ہی ہزار پرمان بم کا بسپورٹ ہو سکتا ہے وہ کرنج جیہ اپنا پر ایسا کونسا منتر ہے اب کرنج جیہاں پورا ناستک پورا روسی جو اگوان کو مانے ہی نہیں اب اس نے کہا کہ منتر کونسا ہے اس نے کہا کہ منتر تمہارے لکھا ہوا اور منتر ہے اوم بھول بھر سوٹر سوٹر ورینڈیا مرگو دیو شدیویں دیون پوچھا دیا یہ منتر اور کہا کہ چوبیش اکشر کا منتر اب آپ اگر ساسٹروں میں لکھا ہے کہ گایتری منتر سروادک سختی سالی ہے لکھا ہے یہ منتر راج ہے اس سے بڑا منتر نہیں یہ سب کچھ لکھا اور تم میں سے جتنے گجرات کی ہیں ان سب نے دو دو لاکھ پانچ پانچ لاکھ گایتری منتر کے جب کیے آپ گجرات میں چلے جائیے آٹے کی دکان تو گایتری اسٹران بھندار مٹھائی کی دکان تو گایتری میسٹران بھندار نمکین کے لئے تو گایتری میسٹران نمکین بھندار ماں گایتری کہلا کچھ ہے ہی نہیں کھانے پینے رونے جیگنے سب میں گایتری کھڑی ہوا اب ساسٹروں میں لکھا ہے کہ چوبیش اکشر کی گایتری اور میں آپ کو چلیں دیتا ہوں کل آپ مجھے چوبیش اکشر کی دکھا دینا گایتری منتر پڑھ لینا برامن ہو گایتری منتر بولا ہی ہوگا مون سے تو کبھی میں نے میں آپ کو بلوایا ہوگا اس میں چوبیش اکشر ہے ہی نہیں اب ساسٹروں میں لکھا چوبیش اکشر اور اس میں اکشر تیس پھر چوبیش اکشر گیا کھا اب کون بتائے گا تمہارے پر گروہ تو ہے نہیں تم ان کو پوچھو نہیں تم نے کبھی دھیان دیا بھی نہیں کہ چوبیش اکشر گایتری ہے اس میں پھر تیس اکشر کیوں ہے کبھی گنا ہی نہیں بھائی میں نے کہا کہ ایسا یہ گایتری منتر ہی نہیں ہے پہلے تو بات یہ ساسٹروں میں ترس کو گایتری سب دہی نہیں کہیں ویدوں میں ہے نہیں پرانوں میں ہے نہیں اپنے سب دہی نہیں یہ سویتا منتر ہے گایتری جیسے کوئی چیز تھی نہیں اور سویتا کا مطلب ہے شوری ہے اور شوری کا مطلب ہے تیزی سوی اندر اتنا وشفوٹ پیدا ہو جائے اندر کے پاپ اندر کے دکھ اندر جو ہے وہ بشفا کیا جاگرت ہو جائے اس لیے اس گایتری منتر کا جو بیج ہے اوم بھو اوم بھوا اوم سوا اوم مہا اوم جنا اوم تپا اوم ستیم یہ سات یہ سات سریر ہیں پہلا سریر بھو پھر بھوا پھر شوا پھر مہا یہ سات سریر ہیں ان سریروں کو ایک سے دوسرے سریر میں جانے کی قریہ ہے اس اگلے منتر میں تصفیتور ورنی میں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے تم اگر ارث کرو تو تم کچھ نہیں ہے شوری ہے آپ تیجس بھی ہو میرے اندر کا اندکار دور کرو یہ اس کار پھر اب اس سے کچھ ہوگا نہیں یہ منتر ہی نہیں بنا اسے کیا ہوگا میں تمہیں کہہ دوں گا اندی میں بھول پر اس میں وہ قریہ ہے اس قریہ کو گروہ کے بنا نہیں سمجھا سکتا اس لیے اس کی پہلی قریہ بھو سے بھو میں جانے کی قریہ اور میں وہی بتا رہا ہوں کہ دے سے سریر میں جانے کی قریہ یہ گایتری منتر کا پہلا بیج ہے اس لیے وہ سپورٹ کی ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو اور پھر پرتیک منتر کے رام نام کی لونٹ ہے ایک چرن لونٹ سکے تو لونٹ دو اندکار پچھتا ہے دو پران جائے گا چھو چار چرن پرتیک دو ہے کہ پرتیک چوپرے کی چار چرن ہوتے ہیں پرتیک منتر کے چار چرن جتنے منتر لکھے ہوئے ہیں اور گایتری منتر کے چار چرن ہی نہیں تس سمجھتور ورینیم بھرگو دیوشدیمہ دیوہ انپرچو دیا اب چار چرن ہوتا ہے او پرم تتوائیمہ نا رائے نا رائے بھرگو دیوہ